آن میں اس مند سے کہنا ہوں فارم عبداللہ جی راہل گاندی کی آپ کی ساتھ پیڑیاں بھی دھارہ دیم سو ستر باپس نہیں لازمتی ہاری دنکہ پاک کی ستار اور لگپتی کا مطلب سالمہ اس کی آمدانی گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کم سے کم ایک لاکھ روپیہ ہونا چاہیے مطلب دس ہزار روپیہ سے زیادہ اور اس بحاق کا منطری مکیبل کرسی منطری نے یہ ڈاگ صاحب میں درامین بکاس منطری بھی ہوں یہ لائلی جو لگپتی دیدی یوجنا ہے وہ بھی کرنا پردھان منطری نے وہ کام بھی مجھے ہی شوپا ہے میں بہنو عردی آبادی بہنو آپ کو بسوار دلاتا ہوں سیل بہت روپ کے مادم سے جو بہن کام کرنا چاہے گی ہر ایک کی آمدانی ہر ایک کی آمدانی ایک لاکھ روپیہ سال سے زیادہ کی جائے گی لگپتی دیدی میری بہنیں بنے ان کے ہاتھ میں عارتک طاقت آئے جب مدپلے جیسے راجوں میں ہم نے لائلی بہنہ جو نمنا کا پیسے ڈالے تو میں نے بہنوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے خاتے میں پیس آ رہے ہیں تمہاری جنگی میں کیا بدلاؤ آیا تو میں نے بہلی بھائیہ گھر میں عجت پڑ گئی ہے اب تو ساسو ماں بھی بڑے پیار سے بولتی ہے بہو کیسی ہو روٹی میں بھی لگا لو پیسہ تو آ رہے ہیں اور کہہ لے کہ آج کل تو ہمارے ساتھ بھی بہت اچھے بولتے ہیں کہتے ہیں پپو کی ممی پیسہ آگے کی دیا ہے لیکن ان کو دینا نہیں ہے کیونکہ بہنوں کا پیسہ آتا ہے تو وہ پریبار کے کلیان کا خرچہ کرتی ہے نہ بھائیوں کی گارنٹی نہیں لی سکتا پیسہ آئے تو تجھ گھر پر سربڑ کرتا ہے بہنیں کبھی نہیں کر سکتے آردھک روپ سے میری بہنیں سسکت ہو اور آگے پڑھے یہ لکسے اور ایک بات اور عرنیا باجیب جی اسمینی جی میں منتر ہوں گرامیر بکاس ایک ٹام اور ہے میرا جن کے پاس کچھے مکانیں ان کے پکے گھر بن جائے بولو بتاؤ سب سے پاس کچھا مکان ہونا چاہیے کی دیا نہیں جو اور چاہ بولو ہونا چاہیے کی دیا نہیں تو جمعو کس پر بس سرکار بنائیے یہاں ہماری سرکار فری میں گھر کے لیے جمین دے گی اور اس جمین پر مکان بنوا کے نرہ دن مو دی جائیں گے بی جے پیٹی سرکار دے گی ہم کو زندگی بدلنی ہے آپ زندگی میرے بھانجے بھانجیوں ہمارا سنگلپ ہے روزگار روزگار بڑا مدہ ہے بیسے جب سے موڈی جی آئے تصویر میں ایک بات پھر سے بھکاس کی بیار بہی ہے ایک بات پھر سے ٹوریزم دھوک فل رہا ہے پھول رہا ہے کئی روزگار مل رہے ہیں نو ان کی بات نہیں کرتا لیکن آج میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹری سرکار بنائیے پانچ لاکھ سرکاری نوکریہ ہم اپنے بچوں کو دیں گے آج ڈاکٹر راجیب کو دیکھتے مجھے ہی لگا یہ دن اور رات جنتہ روپی بھگوان کی سیوہ میں ڈاکٹر کے روپ میں لگے تھے اور آج بھارتپا نے اسی لیے ان کو اپنا امبیدبار بنایا ہے ارنیا والو آپ وارڈر پر رہتے ہیں اور اس لیے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں جب وارڈر پر تناہ ہوتے تو میں جانتا ہوں ایک طرف تو سینہ لڑتی ہے اور دوسری طرف آپ لڑنے کا کام کرتے ہیں آپ کے بلیدان کو بارم بار پرنام کرتا ہوں بارم بار نمسکار کرتا ہوں لیکن پردھان منطری نریندر موڈی جی کے کارن آج پرستتیاں بدلی ہے یہ بات ابھی سنچالک صحیح کہہ رہے تھے دیکھو بھائی ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی لڑائی جھگلا نہیں کریں گے لیکن بھارت ماتا کی طرف اگر کسی نے آگ اٹھا کے دیکھا تو اسے ہم برداست نہیں کریں گے ہم اپنی طرف سے کسی کو چھیڑیں گے نہیں لیکن اگر کسی نے ہمیں چھیڑا تو اسے ہم چھوڑیں گے نہیں یہ بھارتی جن کا پارٹی کی انگید ہے میرے بہنوں اور بھائی ماتا رانی سے میں یہ پراتہ کرتا ہوں چارنیاں والوں پر آپ سب پر آشیرواد کی برسہ کریں آپ سب سکھی ہو آپ سب نیروگ ہو آپ سب کا منگل ہو اور آپ سب کا کلیار ہو ہی ماں سب پر آشیرواد کی برسہ کرنا لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں ایک جمانہ تھا آئی ڈاکٹر ساما پساد مکر جی مجھے یاد آ رہے ہیں جب اس دھرتی پر آتا ہوں تو من میں تکلیف ہوتی ہے پیڑا ہوتی ہے بیبھاجن کے سبیں ہمارا پورا کا پورا جمعور کسیر ہمارا تھا لیکن پاکستان نے حملہ کر دیا کبالیوں کی فوج آئی اور ہماری پویتر جمعور کسیر کی بھرتی پر وہ کبجہ کرنے لگی تب بھارت کی فوجیں مجبوطی کے ساتھ لڑ رہی تھی پاکستانیوں کو خدر رہی تھی اگر تین دن یدھو اور چل جاتا تو پورا کا پورا کاسیر ہمارا ہوتا جمعور ہمارا ہوتا لیکن پنڈی جوالال نہرو نے پنڈی جوالال نہرو جی نے ماملے کو سہیت راشت سلو میں لے گئے اور یدھو ورام ہو گیا پنڈی جوالال نہرو اگر یدھو ورام نہ کرتے تو پاک آکوپائٹ کسیر نہیں پورا کسیر ہندوستان کا ہوتا ہے یہ اگر کسیر کہ ہماری پویتر بھرتی پاکستان کے چپدے میں گئی ہے تو کانگریس کے قارن گئی ہے یہ پاپ کانگریس نے کیا ہے اور اس لئے میرے بہنوں اور بھائیوں ہم لوگ ورسوں سے نعرہ لگاتے رہے ہمارے ڈاکٹر سیما پرساد مکردی یہ کہتے رہے کہ پورا کسیر ہمارا ہے ارے جہاں ہوئے بلیدان مکردی وہ کسیر ہمارا ہے اور جو کسیر ہمارا ہے وہ سارے کا سارا ہے اس لئے سنکل پہ بھرتی جنتہ پارٹی کا کہ پاک آکوپائٹ کسیر بھی ہمارا ہے اور ہم اسے لے کر رہیں گے وہ بھارت ماتا کا ابھیم آنگ ہے کانگریس نے ایک پاپ اور یہاں دھارہ تین سو چکتر لگاتی آپ بتاؤ بہنوں اور بھائیوں ایک دیس میں دو نسان دو ویدان دو پردان اس کے یوستہ کی تو کانگریس نے کی ہم تفسر جنشن کے جمالے سے لگتے رہے ایک دیس میں دو نسان دو ویدان دو پردان نہیں رہیں گے کسیر سے دھارہ تین سو چکتر ختم کریں گے جب ہم یہ کہتے تھے تو لوگ مجاک اُڑاتے تھے کانگریس کے لوگ کہتے تھے لیوکر کانفرنس کے لوگ کہتے تھے محبوبہ مفتی کہتی تھی دھارہ تین سو ستر نہیں ہٹ سکتی اور ہٹی تو آگ لگ جائے گی تصمیر جل جائے گا کھون کی ندیاں بہ جائے گی ارے موڈی پردان منتری بن کے جب پورے بہومت کے ساتھ آئے تو ایک چھٹکے میں دھارہ تین سو ستر ہٹا کے ایک درف کر دی اور پتہ بھی نہیں